ویلکم ٹو می چینل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کالے جادو پر جی ہاں کالا جادو اس ٹاپک پر بات کرنے کیلئے مجھے ریکویسٹ آئی ایک جناب کی طرف سے میری کومنٹ سیکشن میں لیکن ایک اور جناب بھی تھے جنہوں نے بقاعدہ مجھے اپروچ کیا واتس اپ پر اور کہا کہ میڈم آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہے اور آپ کو بری نظر بھی لگی ہو بھی ہے تو خیر ان کی کچھ سرویسز ہیں جو پروائیٹ کر رہے ہیں وہ تمہیں بعد میں لوں گی ان سے کالا جادو اور بری نظر سے بچنے کے لئے لیکن ابھی فیلحال اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کالے جادو کی نفسیات ویڈیو کے پہلے پارٹ میں تاریخ میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کالا جادو جو ہے نا یہ آیا کہاں سے ہے دوسرے پارٹ میں ہم بات کریں گے کہ یہ اثر کیسے کرتا ہے کام کیسے کرتا ہے اور تیسرے پارٹ میں ہم اس جادو کی بات کریں گے جو واقعی میں جادو ہے اپنے جلوے دکھاتا ہے اور آپ کیسے اس جادو کا استعمال کر کے اپنے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے لیکن بہت انٹریسٹنگ ہے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور آج بات کرتے ہیں بلیک ماجک پر ویسے تو کالے جادو کا جو تصور ہے وہ مشرق اور مغرب دونوں ثقافتوں میں پایا جاتا ہے لیکن چونکہ میں مشرق میں رہتی ہوں تو ہم مشرق کی بات کریں گے اور مشرق کی ثقافت میں اس کالے جادو کو سمجھیں گے یہی وجہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے مجھے مذہب میں جانا ہوگا اور مذہب میں سیلف ریلیزیشن یعنی کہ خود احساس سپیرچولیٹی روحانیت کو حاصل کرنے کی نا دو رستیں ہیں ان دو رستوں کو میں آپ کو اپنے لیفٹ اور رائٹ ہینڈ سے سمجھاؤں گی یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے اور یہ میرا لیفٹ ہینڈ ہے مذہب میں بھی روحانیت کو یا سیلف ریلیزیشن کو حاصل کرنے کی دو رستیں ہوتے ہیں ایک قوم بولتے ہیں رائٹ ہینڈ اور دوسرے قوم بولتے ہیں لیفٹ ہینڈ اب جو لوگ رائٹ ہینڈ پر چلتے ہیں زیادہ تر مذہب رائٹ ہینڈ پر ہیں سیدھے ہاتھ پر ہیں اور جو مذہب سیدھے ہاتھ پر چلتے ہیں وہ اچھائی اچھائی کی جو قوتیں ہوتی ہیں جو پوزیٹیو فورسز ہوتی ہیں وہ ان کا استعمال کرتے ہیں ان کی عبادتیں دن کے ٹائم ہوتی ہیں جبکہ جو لیفٹ سائٹ پر ہیں جو الٹے ہاتھ پر چلتے ہیں یہ بھی سیلف ریلیزیشن چاہتے ہیں یہ بھی سپیرچوالیٹی چاہتے ہیں لیکن یہ نیگٹیو فورسز کا استعمال کرتے ہیں یہ برائی تاریکی دارکنیس کا استعمال کرتے ہیں یہ اس کو ٹرانسینڈ یعنی کہ اسے تجابوس کرنا چاہتے ہیں ان کی عبادتیں جو ہوتی ہیں وہ رات کے وقت ہوتی ہیں دوستو جو رائٹ ہینڈ والے مزاہے بہنا ان کی عبادتیں دن میں ہوتی ہیں جیسے کہ اسلام رائٹ ہینڈ کا مذہب ہے اور ہندوزم میں بھی ایک رائٹ ہینڈ کا فرقہ موجود ہے تو نماز روزہ حج تسبیح اللہ کا ذکر کرنا تقوہ زکاة صدقہ بہت سارے ہمارے جو بھی پرنسپلز ہیں اسلام کے وہ رائٹ ہینڈ میں آتے ہیں ہندوزم میں جوتش منتروں کا جاپ یوگا مراقبہ میڈیٹیشن اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو ان کے اپنی عبادتیں ہیں وہ رائٹ ہینڈ میں آتی ہیں اب جو لیفٹ ہینڈ والے ہیں یہ ہاتھ میں نے ایسی ہی رکھے ہوئے ہوں گے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اب جو لیفٹ ہینڈ والے ہیں یہ جو عبادت کرتے ہیں وہ رات میں کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں سادنا سادنا میں کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی یہ اپنی عبادتیں رات میں کرتے ہیں اور ان کی عبادتیں ان کی عبادتوں سے بہت مختلف ہیں ہر عبادت جو ہوتی نا اس کا آپ کی نفسیات پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے رائٹ ہینڈ والوں کی عبادتیں بہت لائٹ اور سوفٹ ہیں دن کے ٹائم پر ہوتی ہیں ہلکی ہیں سکون پہنچانے والی ہیں ذہن کو ان کی عبادتیں بہت ہیوی ہیں بہت بھاری ہیں اور بہت رسکی ہیں رات کی تاریکی میں ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی عبادتیں نفسیات پر بہت گہرا اثر چھوڑ کر جا سکتی ہیں بہت برا اثر بھی ان کی عبادتیں میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی کیا ہوتی ہیں دوستو اب یہ جو لیفٹ ہینڈ ہے نا الٹا ہاتھ یہی سے آیا ہے کالا جادو بلیک میجک اور وشی کرن جسے ہپناٹیزم بھی بولتے ہیں اس کا کونسیٹ بھی لیفٹ لیفٹ سے آیا ہے اور لیفٹ کی تعلیمات کو لیفٹ کے نالج کو بولتے ہیں تنتر ویدیا جی ہاں کالا جادو آیا ہے تنتر ویدیا سے اور آپ کو جتنے بھی بابا کالا جادو کرتے نظر آتے ہیں جو بھی خواتین یہ سب کرتی ہیں انہوں نے سارا copy paste تنتر ویدیا سے ہی مارا ہے جی ہاں یہ سارا وہاں سے copy paste ہے جو ہمارے ہاں بلیک میجک ہوتا ہے یہ سارا ہم نے انڈیا سے copy paste کیا ہے تو دونوں جو رستے ہیں دوستو ان دونوں کا جو کام ہے وہ ہے self realization spirituality روحانیت خدا کے ساتھ تعلق بنانا ایک رشتہ ایک رابطہ بنانا لیکن افسوس کی بات ہے کہ مذہب ہو یا science انسان ہمیشہ اسے اپنے مادی مقاصد کے لئے استعمال کرتا ہے اپنی material desires کو پورا کرنے کے لئے حالانکہ یہ جتنی بھی عبادت ہے اس سے آپ کی مادی جو ضروریات ہیں جو مادی مقاصد ہیں آپ کے جو آپ کی material desires ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ جو بھی عبادت ہے یہ design اس طرح سے ہوئی ہے کہ ان عبادتوں کا جو کام ہے وہ ہے آپ کو جو لازوال طاقت ہے جو اللہ کی ذات ہے اس کے ساتھ connect کرنا ہے spiritual ہونا ہے جو آپ کا ذہن ہے آپ کا mind ہے اس کو کابو کرنا اس کو control کرنا ہے کیونکہ mind کو control کرنا ہی سب سے بڑا art ہے اور یہ ساری عبادتیں آپ کو اسے control کرنے میں help کرتی ہیں جب آپ تسبیح کرتے ہیں اللہ کے نام پر یا آپ کو یہ منتر پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کا focus بڑھتا ہے اس سے آپ کی concentration بڑھتی ہے آپ کا mind آپ کی control میں آتا ہے اور جب mind آپ کی control میں ہے آپ کا focus اچھا ہے آپ کی attention اچھی ہے تو آپ کے decisions یعنی کہ آپ کے فیصلے بھی اچھے ہوں گے اور جب آپ کے فیصلے اچھے ہوں گے تو بہت ممکن ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو مادی آپ کے مقاصد ہیں جو مادی آپ کی desires ہیں material desires ہیں آپ وہ پوری کر سکیں لیکن صرف دعاوں میں لالچی بن کر محبوب قدموں میں مانگ لینا بڑی گاڑی مانگ لینا یا بڑا بنگلا مانگ لینا آپ کو کوئی نتائج نہیں دیتا کیونکہ دعائیں گاڑی بنگلا اور محبوب مانگنے کیلئے نہیں ہیں وہ اس طرح سے پوری کبھی بھی نہیں ہوں گی اس کے لئے تو آپ کو action کرنا پڑے گا اس کے لئے تو آپ کو عمل کرنا پڑے گا تو یہ ساری عبادات آپ کے mind کو control میں رکھتی ہیں آپ کو grounded رکھتی ہیں آپ ہوش میں رہتے ہیں اس سے کوئی چمتکار نہیں ہونے والا کوئی آپ کو بڑی گاڑی یا محبوب قدموں میں نہیں آنے والا اب کالے جادو پر واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس جادو کی رسومات میں ایسا کیا ہے جو آپ کو اپنے وش میں کر لیتا ہے کہ جسے کبھی جن بھوت نظر نہ آئے وہ بھی آنے لگتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ جسے جادو اثر بھی کر رہا ہے دوستو آپ کچھ دیر کے لئے آپ تصور کریں کہ کوئی آپ کو آدھی رات کو قبرستان لے جائے یا شمشان گھاٹ لے جائے اور وہاں پر کوئی بنگالی بابا بیٹھے ہوئے ہیں جو کالا جادو کرنے میں ماہر ہیں آپ کو کوئی ان کے سامنے بٹھا دے بنگالی بابا انہیں کالے کپڑے پینے ہوئے ہیں گلے میں ان کی بہت ساری مالائیں ہیں ہاتھوں میں انگوٹیاں ہیں بہت ہی عجیب سی ان کی شکل ہے اس کے علاوہ انہوں نے وائٹ کلر کا ایک پاودر بھی اپنے چہرے پر لگایا ہوئے اور پورے باڈی پر لگایا ہوئے اور اس جگہ پر خون پڑا ہے الکوہل ہے سیکشوال ایکٹیوٹی ہے یا لاش کے اوپر بیٹھ کر سادنا کرنا یہ سب چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں اور کچھ عجیب سے منتر بھی بولے جا رہے ہیں وہاں پر لیمو مرچی لونگ یہ سب کچھ پڑا ہوا ہے اور آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں بھوت یا فلاں دیوی یا پھر فلاں جن تمہارے آس پاس ہی ہے آپ خود سوچیں اس قسم کے ماحول میں کوئی آپ کو بٹھا دے تو آپ کی نفسیات پر ایسے ماحول کا کیا اثر پڑے گا ایسی جو پریکٹسز ہیں ایسے جو عمل ہیں جو وہاں پر ہو رہے ہیں اس کا برستان میں آدھی رات میں اس کا آپ کی نفسیات پر کیا اثر پڑے گا اگر کچھ نہیں بھی ہوگا وہاں پر تو بھی آپ کو دکھنے لگے گا آپ کو اندازہ نہیں ہے ہم پڑھتے ہیں کنگنٹیف سائیکالوجی میں لاؤز آف پرسیپشن تصور کے قوانین تصور کا استعمال کر کے میں آپ کو کہیں پر کچھ بھی دکھا سکتی ہوں کیونکہ انسانی دماغ کی بہت بڑی طاقت ہے تصور کرنا پرسیف کرنا چیزوں کو مکمل کرنا یا پھر کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ بادلوں میں بھی آپ کو شکلیں دکھنے لگتی ہیں یا رات کے اندھیرے میں آپ کو کبھی کبھار عجیب جیب انسان بھی دکھنے لگتے ہیں اس کو بولتے ہیں پیرڈالیا جی ہاں یہ پرسیپشن ہے آپ کی دماغ کا پرسیف کرنے کی پاور ہے یہ میں اس قسم کے ماحول میں بٹھا کر آپ کو تین سے چار بار کچھ بھی دیکھنے اور سوچنے پر مجبور کر سکتی ہوں زیادہ نہیں تین سے چار بار اگر میں آپ کو ایسے ماحول میں بٹھاؤں گی نا تو بہت ممکن ہے کہ کچھ ہی عرصے میں آپ کو جن بھوت کالے جادو کا اثر ہر چیز دکھنے لگے اور آپ میری باتوں کو سچ ماننے لگیں یہ سارا آپ کے دماغ کا کمال ہے کیونکہ برین میں جو پرسیپشن ہے نا پرسیپشن جو تصور ہے اس کے ذریعے ہم کسی بھی چیز کو تصور کروا سکتے ہیں کسی کو یا کوئی انسان کچھ بھی تصور کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے کتنے لوگ تنتر ودیہ اور کالے جادو کے چکر میں رات کے ٹائم پر عبادت سادنا کرتے کرتے اپنا دماغی توازن کھو دیتے ہیں کیونکہ جب آپ تاریکی کے ساتھ کھیلتے ہو انسانی نفسیات کے ساتھ کھیلتے ہو تو پھر یہ تو ہونا ہی ہے نا اور زیادہ تر یاد رکھیے گا کالے جادو والے بابا کے پاس یا تانترک کے پاس وہی لوگ جاتے ہیں جو یا تو درد تکلیف اور پریشانی میں ہوتے ہیں یا پھر ٹراؤما سے گزرے ہوتے ہیں جی ہاں جو لوگ ٹراؤما سے گزرے ہوتے ہیں وہ بہت کمزور ہوتے ہیں جذباتی طور پر ان کو mental fog ہوتا ہے مطلب کہ ان کے ذہن میں کوئی clarity نہیں ہوتی آپ انہیں کچھ بھی بولیں نا وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں ان کے اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی کیونکہ ٹراؤما آپ کا جو logical part ہے نا brain کا جو logic اور racialism پر چلتا ہے ٹراؤما اس کو نقصان پہنچاتا ہے اس کو بہت نقصان پہنچتا ہے کیونکہ emotions آپ پر ہاوی رہتے ہیں آپ کے brain میں mental fog ہوتا ہے دھند ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو جذباتی طور پر کمزور ہیں یا جو تکلیف میں ہیں درد میں ہیں اور ٹراؤما سے بھی گزرے میں ہیں بہت آسان شکار ہیں کسی بھی بنگالی بابا کے لیے ساویتری مائی کے لیے ایسے لوگ بہت ہی آسان شکار ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کالے جادو کی ہوئی چیز اگر کوئی کسی نے کھا لی تو اسے کچھ ہو گیا چکر آ گیا مر گیا یا کوئی بیماری ہو گئی اس سے ظاہر سی بات ہے جب کوئی تانترک بابا کسی کھانے کی چیز میں کوئی کیمیکل ملائے گا اور آپ وہ کھانے کی چیز لاکر اس بندے کو دیں گے جس پہ آپ جادو کروانا چاہتے ہیں اور وہ اسے کھا لے گا تو اس کے ساتھ تو سین ہونا ہے نا تو اس کا سارا کریڈٹ جو ہے نا وہ تانترک بابا کو نہیں جاتا وہ کیمسٹ بابا کو جاتا ہے اس کیمیادان کو جاتا ہے جس نے وہ کیمیکل بنایا لیب میں جس کا استعمال تانترک بابا کر رہے ہیں اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کالا جادو اثر کر رہا ہے لیکن وہ کالا جادو نہیں ہے وہ تو کیمیکل ہے میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ پلیز آپ کے آس پاس وہ لوگ جو بہت کمزور ہیں پریشان ہیں جن کے پاس شعور نہیں ہیں آگہی نہیں ہیں یا پھر جو ٹراؤما سے گزرے ہیں آپ کے ایسے کوئی دوست یا جاننے والے اور وہ اس قسم کی ایکٹیوٹیز میں سرگرمیوں میں فسے ہوئے ہیں تو پلیز ان کے لئے کمپیشن دکھائیں ہم دردی دکھائیں انہیں سمجھائیں اگر ہو سکے تو انہیں سمجھائیں نہیں سمجھتے وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے لیکن انہیں بتائیں کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ بہت ڈیپ ہیں اور ان مسائل کا حل کسی جادو کسی کالے جادو کسی بابا کے پاس نہیں ہے ان کے مسائل کا حل اللہ نے ان کے اپنے ہاتھوں میں دیا ہے وہ ایکشن لیں گے اپنے ایکشن درست کریں گے تھوڑا سوچیں گے تھوڑا اپنا ٹراؤما ہیل کریں گے اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کریں گے تو ان کو مسائل کا حل مل جائے گا لیکن کوئی بابا آپ کو آپ کے مسائل کا حل نہیں دے سکتا یہ بات پلیز سمجھائیں ان لوگوں کو جو ٹراؤمٹائزد ہیں جو ویک لوگ ہیں ایموشنلی دوستو اب میں بات کروں گی اس جادو کی جو واقعی میں کام کرتا ہے دو ایسے جادو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں جن کا اثر بہت گہرا ہے اور آج آپ کی توجہ میں اس کی طرف لے کر جاؤں گی سب سے پہلا جادو تو ہے آپ کی اندر کی دنیا کا جادو آپ کا اپنا جادو مثال کے طور پر اگر کوئی انسان بہت خوبصورت ہے بیوٹی بیوٹی ایک جادو ہے اگر آپ خوبصورت ہے لوگ آپ کی طرف کھچے چل آئیں گے اگر آپ کو کسی انسان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پر اعتماد طور پر بات کرنے آتی ہے نا تو آپ کے پاس جادو ہے جی ہاں آئی کانٹیکٹ بنانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اگر آپ کو انسانی نفسیات سمجھ میں آتی ہے اور آپ لوگوں کو پڑھنے کی صلاحیت آپ میں ہیں آپ لوگوں کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈیزائر کو سونگ لیتے ہیں اور پھر آپ انہیں وہ سناتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے گنگ آئیں گے ہر انسان اس دنیا میں وہی سننا چاہتا ہے جو اسے پسند ہے جو اس کی ڈیزائر ہے آپ سے بڑا جادوگر پھر کوئی ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ کے پاس یہ فن ہے تو اس کے علاوہ میرے خیال سے سیکس بھی ایک بہت بڑا جادو ہے اگر آپ کسی کو آفر کرتے ہیں تو وہ اپنا پیسہ ٹائم بی بی بچے گھر سب چھوڑ دے گا یا دے گی تو یہ بہت بڑا جادو ہے جنسی تعلق بنانا اس کے علاوہ آج کی دنیا میں پیسہ سب سے بڑا جادو ہے مانی یس تانترک بابا بھی پیسوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں بنگالی بابا بھی تو پیسہ بہت بڑا جادو بن چکا ہے آج کے دور میں اور جب آپ کسی کو دکھاتے ہیں تو وہ سب کرنے کو تیار ہو جاتا ہے آپ کے وش میں آ جاتا ہے جو آپ اسے کروانا چاہتے ہیں کڑوا سچ ہے لیکن یہ سچ ہے ایسے اور بھی بہت سارے جادو ہیں جو انسانوں کے پاس ہوتے ہیں اور یہ جو لفظ وشی کرن ہے یعنی کہ جو ہپناٹیزم ہے لفظ وشی کرن کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے بیوٹیفل انڈیویجول یعنی کہ خوبصورت انسان جی ہاں میں نے کہا خوبصورتی ایک جادو ہے اگر آپ کے پرفیکٹ فیچر ہے سیمیٹرکل فیس ہے آپ کا تو آپ کی شخصیت کی طرف لوگ کھچے چلے آئیں گے اس کے لابہ ایک فن تمہیں بھولی گئی بولنے کا فن کمیونکیشن اگر آپ کو بولنا آتا ہے نا بولنے کا فن ہے آپ کے پاس تو پھر یہ بھی ایک جادو ہے بولنا بھی ایک جادو ہے آپ اپنے وش میں کر سکتے ہیں سب کو لیکن یہ جو بھی جادو ہیں آپ کو بتائے ہیں یہ تب تک کام کرتے ہیں جب تک کہ ان کا سہر ٹوٹنا چاہے اور دنیا میں کوئی بھی جادو ہو دوستوں اس کا سہر ٹوٹتا ضرور ہے چاہے کالا ہو چاہے سفید ہو سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جادو ہے اس کا سہر کب ٹوٹتا ہے جادو کا سہر تب ٹوٹتا ہے جب سامنے والے کو شعور آتا ہے اگر کوئی بندہ کسی بھی انسان کی خوبصورتی سے بیوٹی سے متاثر ہو کر اس کو پسند کرتا ہے یا اس کے وش میں آ جاتا ہے اور وہ انسان اس کو استعمال کر رہا ہے وہ بیوٹیفل انسان اس بندے کو استعمال کر رہا ہے use کر رہا ہے اپنے مقاصد کے لیے تو جب اس انسان کو اس بات کا شعور آتا ہے کہ یار یہ صرف ایک بیوٹی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یا اس انسان کے ساتھ رہتے ہوئے میری زندگی کا میار گر رہا ہے یہ مجھے استعمال کر رہا ہے تو بہتر ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں جیسے آپ کو شعور آئے گا آپ پرسے جادو کا جو سہر ہے وہ ٹوٹتا جائے گا جب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سامنے والا مجھے میرر کر رہا ہے یہ صرف اور صرف مجھے ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر اس انسان کے جادو کا سہر ٹوٹ جائے گا شعور آگئی اور اپنے ایکشنز کی ذمہ داری لینا اپنی ذمہ داری خود اٹھانا آپ پر سے دنیا کے ہر جادو کالا سفید پیلا نیلا ہر جادو کے سہر کو ختم کر دیتا ہے شعور ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ کالے جادو کی طرف اس لیے بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے اپنی زندگی میں جو تکلیفتے سچ ہے یا جو زندگی کی تکلیفتے حقیقت ہے اس کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے مثال کے طور پر اکثر خواتین اپنے شوہر کو واپس لانے کے لیے یا بوائی فرنڈ کو گرر فرنڈ واپس حاصل کرنے کے لیے کالے جادو وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں حالانکہ ایسے لوگوں کو اس وقت کالے جادو کی نہیں بلکہ اس حقیقت کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی جو ان کی زندگی میں چل رہی ہوتی ہے بہت ممکن ہے وہ جو بوائی فرنڈ ہے اس کا دل بھر گیا آپ سے اس کو آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے لیکن آپ اسے نہیں چھوڑ باری آپ اس حقیقت کو قبول نہیں کر رہی نا کہ اسے مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا اور مجھے زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے اس نے مجھے استعمال کیا میرا یوز کیا بات ختم اب میرے خیال سے مجھے اکل مند اور گشیار انسان بننا چاہیے لیکن آپ اس حقیقت کو قبول نہیں کرنا چاہتی وہ خاتون جو اپنے شہر کو واپس حاصل کرنے کیلئے کالے جادو کا استعمال کرتی ہیں وہ اس بات کو قبول نہیں کر رہی کہ اگر ان کا شہر شادی میں ذمہ داری اٹھانے سے بھاگ رہا ہے تو اس سے بیٹھ کر بات کریں وہ اس مسئلے کا حل نکالیں وہ اس مسئلے کو کنفرنٹ کرنے کی بچائے اس کا حل نکالنے کی بچائے کالے جادو اور اس قسم کی تو ہم پرستیوں کا سہارا لیتی ہیں کیونکہ دوستو جو خواتین یا جو مرد حضرات ٹراما سے گزرے ہوں ایموشنلی ویک ہوں جن کو زندگی کی حقیقت سے بھاگنے کی عادت ہو کیونکہ لوجیکل برین یعنی جو منتق والا برین ہے وہ تو ان کا کام کرتا نہیں ٹھیک سے تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کیلئے حقیقت کو قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ جذبادی طور پر بہت کمزور ہوتے ہیں اور کیونکہ ان کا لوجیکل برین ٹھیک سے کام نہیں کرتا ٹراما کی وجہ سے لیکن آپ کے دماغ کو تو چاہیے نا کوئی آنسر چاہیے آپ کا دماغ ایسے نہیں بیٹھ سکتا جب وہ لوجیکلی کام نہیں کر سکتا نا جب آپ کے برین کو لوجیک منتق سمجھ میں نہیں آتی تو اس ٹائم پر اگر دماغ کو کوئی چیز نظر آتی نا تو وہ ہے سپرسٹیشن تو ہم پرستی کیونکہ دماغ کو جواب چاہیے اس کو آنسر چاہیے اس کو اپنے درد تکلیف کی وجہ جاننی ہے اس کو حل چاہیے solution چاہیے کیونکہ وہ pain میں ہے تو جب اس کو کوئی لوجیکل آنسر نہیں ملے گا تو وہ سپرسٹیشن کا تو ہم پرستی کا سہارا لے گا جو لوگ زندگی کی تل حقیقتوں کو قبول نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کی اپنی زندگی بہت تل رہی ہوتی ہے ٹراؤما کی وجہ سے ان کے بچپن کے ایکسپیرینسز کی وجہ سے تو ایسے لوگوں کو توہم پرستی کا ہی آسرہ رہتا ہے کیونکہ brain کا function ہے دماغ کا کام ہے آپ کو درد سے بچانا آپ کو جواب لاکر دینا جب کسی چیز کا مطلب نہیں پتا چل رہا تو کوئی بھی مطلب کوئی بھی جواب کوئی بھی meaning اپنی طرف سے بنا کر دماغ آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہے دوستو اب بات کریں گے ہم باہر کی دنیا کی ایکسٹرنل ورل کی کہ یہاں پر جادو کہاں exist کرتا ہے کہاں پر موجود ہے اس وقت اس 21 سدی میں اگر کوئی real حقیقی تنتر ویدیہ ہے نا تو اس کا نام ہے سائنس اور سائنس دان 21 سدی کے سب سے بڑے تانترک ہیں سائنسی فورمولے سائنسی اجادات تنتر کے جو منتر ہے نا اس کی manifestation ہے ان منتروں کی وجہ سے ان فورمولیس کی وجہ سے یہ انوینشنز یہ اجادات ہوئی ہیں یقیناً کرونے وستہ یعنی کہ medieval ages کے جو لوگ ہیں جو اس قسم کے جادو اور witchcraft اور انچیزوں پر یقین رکھتے تھے انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ سائنس نام کا جادو بھی ہے علاقی بنائی ہوئی اس کائنات میں اور یہی وجہ ہے کہ اگر انہیں اس ٹائم پتہ چل جائے نا آج صرف موبائل فون کے ذریعے ہم ساتھ سمندر پار کسی بھی انسان سے بات کر سکتے ہیں communicate کر سکتے ہیں تو شاید وہ یہ بات سن کر بھی ہوش ہو جائیں انہیں یقین نہ آئے کہ یہ بھی ممکن ہے دوستو آج کے دور میں چاہے حکومتیں ہوں سرمایہ دارانہ نظام ہو یا powerful لوگ وہ اگر کسی جادو کا استعمال کرتے ہیں نا آپ سب کو کابو کرنے کے لیے تو اس جادو کا نام ہے سائنس اور جو سائنس دان بابا ہیں ان کے ذریعے وہ سائنس کی مختلف اجادات کرواتے ہیں جس کا استعمال یقین انسان کی بھلائی کے لیے تو ہوتا ہے لیکن زیادہ تر انسانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے میں نے سائنس سے زیادہ بڑا اور خطرناک قسم کا نا وشی کرن پوری انسانیت کی تاریخ میں کئی نہیں پڑھا جی ہاں اس یوٹیوب کے ذریعے آپ کتنے لوگوں کا مائنڈ بدل سکتے ہیں کتنے لوگوں کے پرسیپشن بدل سکتے ہیں آپ اپنا نظریہ لوگوں کے دماغوں میں ڈال سکتے ہیں آپ انہیں وہ سب کچھ ڈیزائر کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں جو ان کی نہیں بلکہ آپ کی ڈیزائر ہے آپ کا فائدہ ہے آپ کی پروڈکٹ ہے تو فائدے بھی ہیں اس کے لیکن بہت گمبیر نقصانات بھی ہیں کیونکہ میں نے کہا چاہے ہماری سائنسی اجادات ہوں یا مذہبی رسومات ہوں کچھ انسان اسے بھلائی کیلئے استعمال کرتے ہیں تو کچھ اسے دوسروں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان سے فائدہ حاصل کرنے کیلئے استعمال کرتے ہیں دوستو یہاں پر سب سے ایمپورڈن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے بچپن میں شدید ٹراما سے گزرے ہوں یا جن کو لائف میں بہت ہی برے ایکسپیرینسز کا سامنا کرنا پڑا ہو برے تجربات کا سامنا کرنا پڑا ہو جذباتی طور پر کمزور لوگ جن کے پاس شور نہیں ہے جو ماجیکل تھنکنگ رکھتے ہیں جادو ہی سوچ رکھتے ہیں ایسے لوگ ہی کالے جادو کی جانے بہت زیادہ اٹریکشن فیل کرتے ہیں کیونکہ جب ہم بچے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں تو ہماری جو سوچ ہے وہ بہت میجیکل ہوتی ہے کیونکہ وہ اس وقت ہمارے سروائیول کے لئے ضروری ہوتی ہے ہم جب چھوٹے بچے اس دنیا میں آتے ہیں اور بڑے بڑے انسانوں کو دیکھتے ہیں لمبے لمبے انسان تو ہم بہت گھبرا جاتے ہیں ہمیں سروائیول کروانے کے لئے بالغوں کی دنیا میں بڑوں کی دنیا میں میجیکل تھنکنگ دیتا ہے لیکن جب بچہ ٹراؤما سے گزرتا ہے تو اس کا لوجیکل برین ٹھیک سے ڈیویلپ نہیں ہو پاتا اور وہ ساری زندگی کے لئے اس میجیکل تھنکنگ میں اس جادوی سوچ میں فس کر رہ جاتا ہے وہ چھوٹا بچہ ہی ہوتا ہے سات سال کا جسم بالغ کا ہوتا ہے لیکن دماغ بچے کا ہوتا ہے کیونکہ میجیکل تھنکنگ ہے لوجیک نہیں ریشنل نہیں منتق نہیں ہے جو بچے ٹراؤما سے نہیں گزرتے جن کے زندگی کے تجربات زیادہ تلخ نہیں ہوتے وہ بھی بچے میجیکل تھنکنگ رکھتے ہیں ان کی بھی جادوی سوچ ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ جادو نہیں ہوتا میجیکل تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے اور ان کا جو لوجیکل برین ہے جو ان کا منتقی ذہن ہے وہ صحیح پختہ ہو جاتا اس ٹائم پر اور یہی وہ لوگ ہیں جو جادو بغیرہ کی بجائے اپنی سوچ اپنی اکل اپنا شعور اور سائنس کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو سائنس کوئی ہیرو یا نجات دہندہ نہیں ہے جس کا ہم فرقہ بنا لے اور ہم بولیں کہ زندہ باد سائنس زندہ باد نہیں سائنس ایک علم ہے جس اس کو انسان نے تسخیر کیا جو پہلے سے موجود تھا ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے ہی اس کائنات میں موجود تھا لیکن ابھی انسان نے اس کو تسخیر کیا اور اس کو سمجھ کہ وہ اور بھی مزید اجادات کر رہا ہے اور کرتا رہے گا سائنس کے کالے اثرات بھی ہیں اور سفید اثرات بھی ہیں تو یہ انسانیت پر depend کرتا ہے کہ کون سے اثرات کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں اور دوستو جہاں تک بنگالی بابا یا کالا جادو کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا آپ کو بھوٹ دکھانے کی بات ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ اس دنیا میں بیکٹیریا اور وائرس سے بڑا بھوٹ تو میں نہیں دکھا جی آپ کے جب جسم میں گھوز جائے تو کبھی کبھار آپ کی جان لے لیتے نہیں دکھتے نا ہمیں بیکٹیریا اور وائرس ہمیں نہیں دکھتے لیکن ہماری باڈی میں آئے تو بہت خطرناک بھوٹ ثابت ہوتے اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بھوٹ ہے وہ وہم توہم پرستی اگر اس کا بھوٹ آپ کے نفسیات میں ایک بار گھز گیا پھر آپ کو پتہ اسے نکال کتنا مشکل کام ہے ناممکن کہہ سائنس کے جادو سائنس کی تنتر ودیہ ہے اس کا شکریہ دا کریں کہ اللہ نے ایسا علم بنایا جس کے ذریعے ہم وائرس اور بیکٹیریا سے لڑ سکتے ہیں اور انسانی زندگی کو بچا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو نفسیات بھوت ہیں یعنی کہ توہم پرستی وہم خوف ڈر انزائیٹی اس پر بھی کام جاری ہے نفسیات دان کام کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ نہ دکھنے والی بیماری کو آپ کی نفسیات سے کم کیا جا سکتا ہے یعنی کہ ٹراؤ پر ریسرچ ہونا بہت ضروری ہے یاد رکھے گا کہ فطرت میں صرف energy exist کرتی ہے قوت exist کرتی ہے اس قوت کا آپ positive استعمال کرتے ہیں یا negative یہ اللہ نے آپ پر چھوڑ دیا ہے یہ فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ کون سی قوت کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ nature میں صرف قوت ہے force ہے power ہے energy ہے آپ کون سی والی پر tap کروانا مجھے اجازت دیجئے میں توڑ کر واقع آتی ہوں انشاء اللہ نیکس ویڈیو ملکا دوگی تب پہ کنی اپنا بہت خیال رکھے گا thank you so much